موسیقی بھائی دھور آئے گا سنہری تشریف لانے واسے چودری چانے والو آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم مولی بھی موسیقی آج کی ڈریسنگ سے تو آپ مامو بانجا ہی لگ رہے ہیں آرے واسے نہیں سر ابادہ سوڑتے پہ کوئی ماشاءاللہ لگتا پروگرام پہ کھوڑتے پہ کیا نہیں ماشاللہ سندھ سے پیدا لائیں کھلے نہیں آئے کہہ ملی شاہ صاحب نال لائے گے ایکس ریک رون آئی ہے کیا یا یہ کھڑی بیا جاندی سب تو اچھے کپڑے پائے ہوں دی پچھو نا اچھے کپڑے پائے ہوں دی کہ اندی میں نے بلایا نہیں نا میں نے کہا کٹنا دی کٹنا دی کٹنا دی یہ کھڑی بیا جاندی بیا جاندی بیڑا کر رہا دی کیوں؟ دولنو جاندی کہہ رہی اندی دیکھ جاندی تب بیا کر رہی پہلے میری مانگنی ہوئیسی مالا عسلم یہ کھڑیاں دولنو جاندی کہہ رہیوں نے ہی تک ہے سونا ہے پا تیر ہے تھوڑا چھٹو اس کلوں دو سی کیا گوند رہا ہے جی کھڑی بسنے پچھو کڑیاں لاؤں نہیں جی منڈیاں لاؤں میں ڈی جی کی باہین ہوں لیجے پہ بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان طریقہ انصاف کروکنے پنجاب سیملی کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ پرویجنل منسٹر ہیں فور ویل فیر این بیت المال جناب محمد اجمل چیمہ وہ تو آج کے جن کی حکومت ہے تو اب ان کو بلاتے ہیں جن کی حکومت نہ رہی آپ سب کے تعلیوں میں پاکستان مسلم لنگ نون کے ایمپی اے ہیں فیصلہ آباد صحیح جناب رانہ علی عباس خان ماشاءاللہ دونوں بڑے پیارے مہمانے اور آئے بھی ایکی شہر سے ہیں اور میرا جو شہر ہے وہ ان دونوں کے لیے سر آدھ آدھ تقسیم کر لیجئے گا یا تو میری بنائی پہ ہے خوف مسلط یا تو میری بنائی پہ ہے خوف مسلط یا نہر کے پانی میں شجر کانپ رہا ہے ایسی بھی کیا مجبوری ہے ارکان کی دیکھو ایسی بھی کیا مجبوری ہے ارکان کی دیکھو غلطی کوئی کرتا ہے اور کوئی ڈھانپ رہا ہے میرا شہر تو پی ٹی اے کے لیے ہے جی ہمارا اگلے خلی ما لےنا چھکے نہیں واجدے سامنے بول بھی ہونے چاہی دائے ملک چلانہ ایڈا بھی سوکھاننی تجربہ کوڑ بھی ہونے چاہی دائے پھر کر عقنے پائناکوشنی ہونا موٹر سیکل چا پٹرول بھی ہونے چاہی دائے اچھا میرا شیر تو چیما صاحب آستے جی اور دونے پراہنے میرے بڑے جی تیرے پیار کا زہر میری رگوں میں سما رہا ہے تیرے پیار کا زہر میری رگوں میں سما رہا ہے چیما صاحب یہ ڈالر کب نیچے آ رہا ہے چیما صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ دونوں کے شہر کے ووٹر ہیں یہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ میربانی کر رہے ہیں کیا جب کوئی پیچھے سے آتا ہے نا وہ پرانی مسائل ہے کوئی شہر آگے اور گاؤں سے کوئی پیچھے سے ملنے آئے تو بڑی خوشی ہوتی ہے آج ان میرے بھائیوں کے یہ خوشی بہت ہے ہماری کہ پیچھے فیصلہ بات سے آئے ہیں لوگ ان کے کیونکہ آج پروگرام جو سیاسی کہنا نہیں ہوں فیصلہ بات ہی جھگتا ہی ہوں نہیں آج اچھا ویسے یہ بتائے کہ یہ طبیعت ہے کیا جو فیصلہ بات کی خصوصیت ہے آپ دونوں میں پائی جاتی ہے کہ نہیں سر یہ دیکھیں نہیں یہ نہیں ادھر دیکھیں کہ بتائیں سر یہ دیکھیں انہوں نے تو اپنی کارکردگی دکھا دی ما شہر اللہ سر ان کی مسائل ہے ہم ان کے بھی تھی ہم نے سر ہم ان کے نمائندے ہیں اچھا اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کو کیا فرکت ہوگا آپ سیاست سے چلے گئے اپنے چموٹے سانو پڑھاتے ہیں سرانہ صاحب یہ تو پھر یعنی کہ کمال ہو گیا کہ اگر یہ ہے آپ تو پھر استاد کیا کمال ہوں گے ایسا ہی ہے تو پھر یہ تو پرفارمنس نکلنی چاہیے آج تو انتخاب ان کا ہے نا انتخاب ان کا ہے یہ تو کمال ہوگا سر ماشاءاللہ چرید نور ہے نا یہ صرف صلاح کروں دے انہیں بسمان اللہ جی تو کیا یہ سچ ہے رانہ صاحب کے صلاح کا معاملہ زیادہ ہے یہ ہم شلائن یہ ہماری ذمہت داری ہے تو کب جا رہے ہیں آپ رانہ صلاح اللہ اگر صلاح کرانے آپ اچھے ریلی سے سب ان کے لڑائی نہیں آپ اس میں ایک ایم اے ایک ایم پی ہے ایم پی ہے کہاں آپ تو بچارے نا ایم اے رہے آپ تو رانہ صاحب نے مہربانی کیا انہوں نے اس نے کہا ہے کہ میں بھی ہار چکا ہوں آپ بھی ہار چکا ہے اب ان کی صلاح ہے ابھی کبھی آپ نے بیان دیکھا کبھی ان کا اچھا تو یہ سیٹو کی حد تک تھا ہو سیٹو کی حد تک تھا میں سر ذاتر اختلاف تو نہیں ہیں سیاسی اختلافات اگر آپ فیملی کی طرح لیں تو گھروں میں بھی ہو جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کوئی اے سچ کوئی اتنا بڑا اختلاف ہے فیملی کی طرح لیں اور گھروں میں ہو جاتے ہیں گھروں میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں رانہ صلاح اللہ اور آبی چیر علی میں سے علی صاحب بزرگ ہیں ہمارے ہاں شہر کے بزرگ ہیں آہ جیسے میرے بزرگ ہیں ویسے رانہ سناولہ صاحب کے بھی بزرگ ہیں تو ایسا کوئی معاملہ آپ شیر علی گروپ کے ہیں نہیں صلی اللہ میں رانہ سناولہ اچھا زندگی المنز کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں بچوری صاحب بڑے ہیں ہمارے جیسے میرے بڑے ہیں ویسے رانہ صاحب کے بچوری صاحب تو یہ آپ رانہ صاحب کو سمجھاتے کیوں نہیں تھے پچھلے پانچ سال اتنا جو کچھ ہوا سر یہ کہنے کی حد تک ہے لیکن پولٹیکل ہی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اس دفعہ الیکشن آبد شیر علی ایمینے کے اوپر لڑ رہے تھے ان کے نیچے سیٹ میں دیکھیں اس میں بہت ساری اور وجوہات ہیں ہارنے میں اور ہروانے میں بڑا فرق ہے جی بالکل سے جو 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 پہلے ہی تیہ کیا گیا ہو کہ یہ ان چیزوں ان لوگوں کو ہرانا ہے پہلے ہی ٹارگٹ کیا جا چکا ہو تو پھر اس میں گلا شکوا کوئی نہیں ہے جب فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں عمل درامت کہیں اور ہوتے ہیں تو وہاں پہ آکے گلا شکوا کوئی نہیں ہے وقت ہے انشاءاللہ تعالی یہ بھی نکل جائے منجابی فلمات جرانہ صاحب رکے ویلن ہوں دینے انہاں انہی کالی کرتے ہیں پوری فلم چھو کوڑی نہیں ماندی تو جا پہو چکلو دیکھ لے نا پھر میں پکچر موشن ایک چز مانت میں ایک رانی یہ توڑی گا اچھا ہے رائے صاحب رائے صاحب اے اترا بھی دوسترین ساتھی کیا لیت یاترہ کردے رہے نے اے بھی دبانگٹ ہے آپ نے نا مثل کہ اپنے چیما صاحب تھی یا نا کمیٹی توڑ لیں اے دو تین بندیاں دی ہڈیاں بھی توڑ چکے نہیں سر آہا اترا ترہاں رانہ صاحب بڑے دبانگٹ بھی یہ کیا بات ہے بتائیں آپ نے بلکل بلکل ایسی بات نہیں ہے سر یہ آپ کی غلط مجھ پڑے کر رہے ہیں بلکل بلکل ایسی بات نہیں ہے میں لاسٹ یئر پریزیڈنٹ بار تھا اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے ایک سال میں ایک بدبزگی کا بھی واقعہ وہ قلعہ کی طرف سے نہیں ہوا اس سے پہلے میں سٹھی بھی رہا تھا اور اللہ کا شکر ہے وہ بھی بہترین سال گزارا اور لاسٹ یئر میں پریزیڈنٹ بار تھا فیصلبات بگیسٹ تھرڈ بگیسٹ بار ہے بلکل پورے سال میں میں یہ دعوے سے آنئر کہہ رہا ہوں ایک بھی سنگل واقعہ تو یہ کیوں آپ کے بارے میں ایسے کہہ رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے ہم سایہ جب ہوتا ہے یہاں گاردوالی وہاں پر اختلاف ہوتے ہیں اختلاف کیوں تلواراں گڑھو نہیں آجے رانہ صاحب بلکل ایک مسہوم آدمی نے فرکاراں بے حاکچنے اللہ دی قسمائے دے اوریجنل گاہ لے لیکن جو میں تا نکیہ نا جمہ صاحب آپ ان سے گریہ کر رہے ہیں یہ جو کیسر پیہ صاحب ان کے بارے میں ملظر کھینچ رہے ہیں نہیں ساں نہیں نہیں رانہ علی باس بھائیاں یہ دیکھیں فیصلبات کی جان ہے فیصلبات کی جان یہ ہے دیکھے ہونے اتھے آگے پیچھو فیصلبات بے ہوچو یہاں نا آپ کو تو بڑا پیار لگ رہا ہے ان کے ساتھ تو نون لی کر راستہ کیوں نہیں اختیار کیا آپ نے لیکن میں تو شروع سے جو ہے خان صاحب کی ویزن کے ساتھ ہوں ان کی میں نے انڈیپینڈن الیکشن لڑا ہے ازاد الیکشن لڑا ہے اور پھر میں جیت کر پارٹی میں تو آپ شروع سے خان صاحب کے ساتھ تھی تو پھر ازاد کیوں لڑا ازاد اس لیے لڑا کہ میرے حلقے کی آواز تھی انہوں نے جو ہے وہاں پہ ایک ایسا بندہ پوینٹ کر دیا تھا کہ جس کے ساتھ ہلکے والے ایگری نہیں تھے وہ کون صاحب کے ساتھ تھے ایگری وہ ہار گیا جو بندہ تھا جو ہار گیا تھا انشاءاللہ اچھا وہ کون صاحب تھے وہ ایک صاحب کا سپیکر تھے محمد افضل صاحب اچھا انہوں نے اس علاقے کو اپنے جاگیر بنا لیا اچھا تو وہاں کے پبلک لوگوں نے یہ سوچا ایک گار پورے علاقے کوئی جاگیر بنا رہا ہے تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے تو انہوں نے آپ کو جتوا دیا تو خان صاحب سے آپ نے جیتنے کے بعد کہا کہ خان صاحب آپ نے مجھے کیوں اتنا زور لگوا کہ یہاں اپنے پاس آنے کا موقع دی یہ پہلے ہی ٹکٹ دے تھے تو میں ڈیریکٹ آ جاتا نہیں نا خان صاحب نے فون کی تھا کہ بیلو جان گیر تینا منو نہیں جاستے لیا نا ہے بیلو انشاءاللہ اٹھیکال ٹھیک ہے لیکن خان صاحب پیار کر دیں میرے نا کالوی کاردے صاحب آجوی کاردے نے پالیٹی فیصلہ چاہے مجھے بوریاں ہونے گئے انہوں نے اس مجھے بوری دیتا ہے ٹیٹ جیڑی مگر آخر میں جیت تو اب آپ گئے نا ازاد جیتے اور اس کے بعد اب آپ منسٹر ہیں سر وہ لوگوں کو پتا تھا کہ میرا نظریہ مران خواہ ہے اس لئے لوگوں نے ووٹ اسی نظریہ پر اچھا یہ ویسے ران صاحب کیا آپ کچھ کہیں گے اس میں اس پہ تھوڑا سا میرا بھائی ہے میرا بھائی سے بڑا الیکشن سے پہلے بھی بڑا آپس میں ہمارا پیار ہے مجھے بھائی نہیں ہمیشہ پرپوز کیا کہ ہمارے علاقے سے آپ آکے الیکشن لڑو ہمیشہ اچھا انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے آکے آپ الیکشن لڑے میں ذمہ داری ہے میری کہ آپ الیکشن ون بھی کریں گے جیتیں گے بھی دوسرے ونگ سے ایک حلقہ ان کا ہے دوسرا معذرت کے ساتھ مجھے یہاں پہ اختلاف ہیں اپنے بھائی سے میں نے کہا کہ نہیں میں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے پریٹ فارم سے الیکشن لڑنا ہے اور اسی سے لڑا مجھے تھوڑا سے اس بات پہ اختلاف ہے کہ بھائی نے بہت کام کیا پی ٹی آئی کے لی پانچ سے سال دن رات یہ اس شہر کے سیکٹری بھی رہے پی ٹی آئی کے اس کے باوجود اگر میرٹ پہ ٹکٹیں نہیں دی جائیں گی پھر بندے آزاد کھڑے ہو کے جیتیں گے لیکن جیما صاحب سر میں سیریز گل کرن گا کہ شریف اور نیک آدمی نے ہم درد بہت نے اچھا فیصلہ جنہیں ہونڈے نیر تین ہونڈے انہوں نے نکرہ مفتق نہ دین دین دینے دھونچا دھونچا کرپ جن کے سکینڈل کم نہ ہوں گے اگر جیلوں میں یہ مجرم نہ ہوں گے خفضہ مافیا کا آپریشن تو پھر یہ شہر پہ ہنگم نہ ہوں گے یہ خطرے میں رہے گی ڈیموکریسی اگر کچھ مجورے باہم نہ ہوں گے تب آپ کو تھنڈ لگ گئی ہے میں کی تو انتجہ ہاتھی نہ ماندھا رہے ہیں ویلکم بیک ڈمزاکرہ چیما صاحب منسٹر بننے کے بعد کیا مختلف ہوتا ہے انسان کی زندگی میں سر بہت کچھ مختلف ہوتا ہے ذمہ داری ایک آپ نے گھر کی کر رہے ہیں ایک علاقے کی کرنیا اوورال آپ پورے پنجاب کو آپ نے دیکھنا ہے اور پورے پنجاب کی جو مسائل ان کو حل کرنا ہے اور ساتھ پارٹی کی بھی آپ نے نمیدگی کرنی ہے تو کافی مشکل کام ہوتا ہے اس میں منسٹر بننا تو پھر بڑا مشکل کام ہے سر پوری ذمہ داری ہے بڑی ذمہ داری ہے رامزہ صاحب یہ تو کوئی اچھا کام نہیں ہے شکر کریں آپ نہیں جیتے سر بزارش یہ ہے کہ بڑھ کے مارنا اور کام ہے حکومت چلانے کی اہلیت ہونا اور کام ہے کیا بات ہے تو بڑھ کے سے حکومت نہیں چلتی جو میں سمجھ سا ہوں کہ اب تک جو ہوا ہے یہ بری طرح پی ٹی آئی نکام ہوئی ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اداروں میں مداخلت سیاسی نہیں ہوگی پاک پتن کے ڈی پیو سے لے کے آئی جی اسلام آباد سے لے کے پنجاب کے آئی جی تک اور ان ڈی سیوز کے خلاف جنہوں نے ایمین ایز کی کمپلین کی کہ یہ مداخلت کرتے ہیں ان کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت انکوائری کا آرڈر دے دیا گیا اور یہ میسج دیا گیا کہ باقی اگر اتس طرح کا لیٹر لکھیں گے تو آپ کی بھی انکوائری شروع ہو جائے گی یہیں پھر رکیے گا اس پوائنٹ کو ایسی بات نہیں ہے ہم نے کوشش کیا ہے کہ تمام ان لوگوں کو تمام ان افیسرس کو ساتھ لے کر چلیں جو ملک کو بہتر کرنا چاہتے ہیں جو ذمہ دار اندبانا چاہتے ہیں لیکن کچھ دوست ابھی بھی ان میں ایسے ہیں جن کی وہ جو ان کے ساتھ محبت تھی یا ان کے ساتھ ایسی ان کی افیلیشن تھی کہ وہ ابھی ان کو بھولتے نہیں ہیں ایسے ایک قطع کلامی آپ کے اسلامباد والے کیس میں تو کافی کلیر بھی ہو گیا کہ کیا مداخلت ہوئی تھی اور کیا نہیں ہوئی تھی سر کیا ہو گیا ہے سر دیکھیں کیا کیا ہے آئے تک ان کے دور میں بہت کچھ ہوئے سر جی ایٹی کی رپورٹ آنی ہے سر نہیں نہیں جی ایٹی کی رپورٹ جو ہے چلو اس طرح ہی کر لے چلو ایک بات سے میں اپنے بات سے اس بات پر اتفاق کرتا ہوں یہ تو انہوں نے بتا دیا کہ جی ایٹی کی رپورٹ آئی ہے اور حکومت کے منسٹر کے خلاف آئی ہے ٹھیک ہے میں اسی بات پہ اہران ہوں کہ ان کے دور میں بھی جی ایٹی بنتی رہی ہے کوئی ایک تو فیصلہ دکھا دے کہ ان کے کسی ممبر کے خلاف بھی کوئی فیصلہ آیا ہو اس پر نہیں جا رہا میں نے بات انصاب کیا ہے ایک چیز میں جو کہہ رہا ہوں آپ اصل میں نے اس کو بہت زیادہ کنفیوز کر رہا ہوں میں ایک چیز آپ کے لئے آسان بریک ڈاؤن کر رہا ہوں یہ لوگ غلط ہیں ایزیوم ہو گیا ٹھیک ہے جی رانہ صاحب آپ لوگ مداخلت کرتے تھے ایک منٹ واس آئیڈتے ہو جاؤ اب آپ کے اوپر آ جاتے ہیں صرف کہنی کی بات یہ ہے کہ اسلامت والے واقعے میں آپ کے منسٹر نے آخر میں آخر میں آ کے اسطیفہ دیا پہلے انہوں نے بھی نہیں دیا تو یہ ایک چیز ماننے کی بات ہے کہ انہوں نے تو ویسے ڈس آٹ اور اسطیفہ دیا ڈس آٹ آزم صفاتی ڈس آٹ ہوتے ہیں شریف آدمی ہے کال بھی لی کوئی راجہ صاحب ولی کیا راجہ صاحب نے کیا انہوں نے یہی کہا آپ نے ریئلمنٹ بات کیا ایک منسٹر بھی اور علاقے کا کام بھی چھوٹا سا کام اس کو کہنا کوئی آپ کے خیال میں صحیح ہے وہ کہنا کہ اگر کل تم بھی نہ آنا اگر نہ ہوئی پوسٹنگ یہ باتیں تو بس چل رہی ہیں چل نہیں آپ نے سنی نہیں ہے فون کال جس میں فون کال میں وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ کل تم بھی نہ آنا اگر تم نے نہیں کرنی پوسٹنگ اگر یہ کہا ہو کسی نے تو صحیح کہا ہے اچھی باتیں کہنا ہے یا نہیں یہ بات کا میں جواب دیتا ہوں انہوں نے جس سینس میں کہا ہے اسی سینس میں کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ وہ بندہ جس کو انہوں نے کہا کہ پوائنٹ کا تو میریٹ پہ نہیں ہے میں نے اپنے میرے ابزارویشن ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب کل کوئی آپ کی انکواری ہو یا آپ پر بھی یہ محکمہ کہے کہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ کام کریں تو پھر آپ بھی اس میں آگے آپ نے آپ کو نہ لے کر آئیں کہ مجھے بھی پوسٹنگ دی جائے یا مجھے بھی پوائنٹ کیا جائے اس سینس میں کہا ہے کوئی اس سینس میں تھوڑا کہا ہے کہ آپ کو میں نکال دوں گا یا چھوڑ دوں گا یہ سینس میں نہیں کہا انہوں نے نہیں نہیں سب نہیں وہ تکروا جیسے ماری اس بات پر تعلیہ ہونی چاہیے جلکل تعلیہ نہیں ہونی چاہیے وہ اس کال میں واضح طور پر ایم ایس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ مالک ہے کہا گیا کہ کل تم اس ہسپٹل میں نہیں رہو گے اس نے کہا کوئی بات نہیں میں غلط کام نہیں کروں گا میں غلط کام نہیں کروں گا میں ایک کی پوسٹنگ کروں گا تو باقیوں کو میں سواب دے ہوں گا تو میں نے وہ غلط کام نہیں کرنا اس لیے اللہ مالک ہے اگر میری پوسٹنگ کل یہاں پر نہیں بھی رہتی تو کوئی بات نہیں اللہ مالک ہے یہ واضح لفظوں میں انہوں نے کہا یہ ٹائم مانگ رہے ہیں ہم بالکل ان کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں یہ دو سالیں تین سالیں مجھے ڈر ہے انہوں نے کہا کہ ایک کروڑ نوکری دیں گے مجھے یہ ڈر ہے کہ ایک کروڑ افراد بے روزگار نہ ہو جائے مجھے یہ ڈر ہے دو سال کے اندر اندر پچاس لاکھ لوگ اپنے گھروں سے محروم نہ ہو جائیں اور جو مہنگائی کا سہلاب آ رہا ہے جو ڈالر کی پرائز پرائیم منسٹر سٹنگ کو نہیں پتا کہ ڈالر آٹھ روپے بڑھ کے ایک سو بطالیس روپے پہ چلا گیا ہے رانہ صاحب ایک بڑی سمپل سی بات ہے ان کو نکلتے ہوئے یہاں سے نمبر تو دے دیجئے گا ڈار صاحب کا وہ ان سے فون کر کے پتا تو کرے کہ ڈالر نیچے کیسے لے کرانے کہتے ہیں کہ ہم نے مصنوعی طریقے سے رکھا بھئی مصنوعی طریقے سے آپ پانچ سر رکھ لیں ہاں آپ اس شیخ کا نمبر کیوں نہیں لیتے ہیں ان لوگوں سے جو دیجئے تھا ڈالر اور اس پر ڈالر نیچے رہتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں تمہیں کیا ہوا ہے وہاں سے بھائی میں نم بچالو یقین کر بچالو میں نم وہ میرے تنخواہ ہے میں جو تیز پر چالوں اے سکھ منا چھپتا چھے ہیں نہیں لگ دیا بخار چڑ گیا تیرے پر آدھا بخار نے اوہ حال کیتا جو پی ٹی اے انہیں ڈالر دا نہیں کیتا مجھے کیسے چڑ گیا بخار میں سوتا نہیں دی بیل ہوئی ہے میں دیکھیا میں کہا کون کہنے دیج میں بخار آجے اجازت ہوئے چڑ جاتا آپ کو تھنڈ لگ گئی ہے میں کہی تو انتے چھے ہاتھی نہ ماندھا رہے ہیں میڈیسن دیاں تیرے بہار اتتر جے گا کی تو دینیو ڈاکٹر ٹنکنے تیرے پارا کے ڈاکٹر سے کلے نکتے جانا پوچھو ڈاکٹر کیسے ہو دیتیبیت خراب کسی اچھے ڈاکٹر کا دوائی لینگے دوائی لیے تو انہیں کوئی لے ہی آرہو ہی ہوتھے چھڑ دائیں میرے کہاں ڈاکٹر میں نے کہا تا جیہ دو چمیں سبیرے دو شام نو دو رہا تن دو سوڑ لگے دوائی ہوتھے چھڑ دائیں کیوں انہیں چمچے میرے کار ہی نہیں گئے میرے بنی کوئی لائی نہیں کروا کوئی اچھے ڈاکٹر تھا کوئی نمبر دے دیا تا ڈی میرے بنی جو تھے اسی نمبر لے کے بیٹھے ہیں چل جا مہمان آئنے کی ہے لے چیما صاحب تیرے پرہا یہ فیصلہ پاتی میں تکانوں تھے کیتی ہی ہے میں نے پتا کی حالہ اور سنا تمہیں پرانا صاحب کی حالہ پرانا صاحب میرے بڑے پرانے جی تین چار بڑی انہیں نظمانت بھی کرائی گی کیوں کیا کیا تھا چوری دے موبیل بھی آئی دا ہی نا بہت بوری بات ہے رینا دی میر بنی ہے منیسٹر بنگے جی میر بنی دے ہی اللہ تانوں کٹر نہیں دیں دا آجے پرشنی دے لگی ہے بڑی گیالے بیتل مال چکوئی انکم دے ہو تاکے ہی نا اللہ علیوی کروالی ہے میر بنی ہی ضرور انشاءاللہ تان بہتا سہو دے نا اللہ کوئی نا کرنا پہلے گھر ہو گئی چیتی کرنا انشاءاللہ بہت جلدے نا کوئی لے ہو آنگا لیٹر او دے تو نا رکمنٹ کر دیں گا دوائی کے ساتھ ساتھ جو اس کو پیسے بھی ملیں گے اچھا ہم نے گریبوں کے لیے رکھا ہے نا ہم نے کورس اپنے جیب نے رکھا ہے دیکھو انہوں نے کہہ دیا ہے نا کہ بھئی بیت المال سے کچھ کروا دیں گے تمہارے لیے پکی گھلے رہا تُسی ہیٹر چارج کر کے بیٹھو نا گرم کر کے ہیٹر چارج کرو نا اپنا پیار نا میرانا صاحب گھل کر دے اینجی لگ دا اکتے ان میں پوچھلانا ایک دیو اینجی لگے دور سبح Superintendent اکتے براس ہوں ریدی ڈیڈو ریدی ڈیڈیڈ ریدی ڈیڈه ریدی ڈیڈیڈ ریدی ڈیڈیڈیڈ ایک جنہ تباہدہ کتے تھے ساں؟ ہاں کان تھے؟ میں میں انگلینڈ انگلینڈ؟ تم کہا؟ اوٹھے میرا انٹرویو چلے ہمیں امنٹ دا نہ کریں وہ سر جلو بخاری صاحب نے کیا نا میاں صاحب نے بھیجیا نا میاں امران خان صاحب نے میاں نہیں ہے صرف امران خان نے انگلینڈ بھیجا بھلا کیوں؟ جلو بخاری صاحب نے انگریز نہیں چڑھی وہ بڑی گاڑی ہے نا پہلی تیسٹ فلائٹ پہ تھے کہیں پہلی تیسٹ فلائٹ پہ تھے کہیں پنجاما ھالی بخاری ساتھ پچھے پوش رہا تھا ب committees ثلبی بخاری ھالی بخاری ال naught روستر سمبور ہو رہی ہیں سن میں کہا آو پیٹھ گول گرم کھیڈنے ہیں بہت اچھے تیسٹ ٹرانسمیشن سی نا تیسٹ فلائٹ تیسٹ فلائٹ میں پھر تیک سمدھ جو سن سارے تیسٹ کیتے درائی فروت سارا کھا گیا انہوں دا او میں نے جہاز اچھی پیت نکل آئی ہر سیٹ تبم مارا انہا گٹی اے روستر سمبوری کیا مسئلہ ہے میں کہا اے توڑنل ہونا اچھا کیونکہ پاکستانی بندے جتو بینے اے میں کہا آر پانچ منٹ بعد ہونا سات گھنٹہ تھی جو فلائٹ فی کوئی انٹرٹینمنٹ بھی ہونی چاہتی میں پھر رکھے گیا بزنس کلاس اوکے میں موٹران چلا 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 کہ دی میں بیٹ بنا لاؤں اچھا اچھا اے ترائے موٹران سے سارو ہی گئیا کیا کیا تو نہیں ہے میں کہا بعد اے توڑنل اینج ہونا میں اے انٹرینڈ کر رہا تھا ہونا تو ہے پھر جی سلجنولا لینڈ ہوئی ہے فلائٹ تے اس تو بعد املا میرے پچھے آیا ہے میں کہا کیوں ہے انہ کے سر ادھے دے جوز دے ڈبے غیب ہیں اچھا اچھا میں کہا اور کی مسئلہ کہندہ جی چودہ کمبل غیب نے اچھا تیج نکے سرانے غیب نے اوکے میں کہا سر آئے میرے بیگ اچھ رہے اچھا اللہ معاف کرے میں کوئی چول نہیں کیتے کیوں کیتا میں صرف اندس سے ابھی اینج توڑنل ہونا اللہ کرے اب یہ بریڈیش ایرویز والے کے پروگرام دیکھنے کے بعد بھی آنے پہ بزرد رہے وہ کرنا جائیں نہیں نہیں کیا تُسی نوی ائرپورٹ بناو اچھا ہاتھ باند رہے نے ہم نے اسلامباد بنایا رہا ایک رینوویشن ہو رہی ہے ائرپورٹ اندر رنویب مزید بنائے پی ٹی آئی دی حکومت دھوڑ پٹ دے گی آئے 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 صرف دو سال تُسی ٹھہر جب کیوں مانال عمران خان صاحب میں انہوں نے نا رکھے 24-7 اچھا چب بھی گھنٹے دے اپنا سات دین کام کر دے وہاں پرام کر دے نسانو کرن دین دے واہ واہ لیکن میں کے نو پرابلے ملک دواستے سان جانویں دینی پہی آہا تے کوشش تے کران گے بچانے دی مانال عمران خان صاحب اچھا انشاءاللہ سوشل ویل فرد دارے انہوں کیا انہارا سروی کراؤ اس تبات بیت المال چود لے کے جنہیں پیسے انہیں او انہیں دے لگا دو چیت تجھے ٹھیک نہیں ہو نی مال خان کے بیت المال دا تے ٹھیک ہو جانا موسلم لیگ نون دینے نہ ہوتے برام صاحب انہیں بڑی خدمت کیتی ملکل فیصلہ باد فیصلہ باد دے پوری فیملی میں کہنا حد کر دین دینے کھلکے دے ہار بند نے مل دینے جی ہوتے کھول کھوش ہو پیتے ماشااللہ ویسے تو لوگ ٹھانڈ رنال کٹھے ہون دینے تو سی کھ میں کٹھے ہوئے شو کے لیے کٹھے ہوئے شو کے لیے ماشااللہ can i have a selfie please اوکی اوکی اوٹھے دے بڑے بول دینے ایتھے کیوں انہیں آواز نکل رہے جل سیجھ دے دور پڑ دینے اے جیڑا پولیس آلا نہیں سارے اے مائے ہیں ہیوستن جا رہے ہیں آپ سیدھا ٹھیک ہے جی دو سیٹے آپ کی اپنی ہیں ایک پہ آپ بیٹھ گئے ہیں دوسرے پہ آپ کسی اور کو ساتھ بٹھا سکتے ہیں وہ دوسری سیٹ پر آپ کس کو ساتھ بٹھانا چاہیں گے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں ملکہ شراوت اور نرندر مودی چونکہ بالکل سترہ گھنٹے بور نہیں رہا جا سکتا ملکہ شراوت خبر یہ ہے کہ منگیتر کو بے وکوف کہنے پر ایک لڑکے کو جیل کی سیر کرنی پڑ گئی دراصل ہوا کچھ ایسے کہ ایک لڑکے کی ورس اپ پہ اپنی فیانسی سے لڑائی ہو رہی تھی اور اس لڑائی کے دوران اس نے اپنی فیانسی کو بے وکوف کہہ دیا جس پر اس لڑکی کو اتنا گصہ آیا کہ اس نے اس لڑکے کے خلاف سائیبر کرائیم کیس کر دیا اور اس وجہ سے لڑکے کو جیل جانا پڑ گیا اس کا مطلب ہے آپ مجھ پہ پرچہ کروائیں گی کیا ملکہ ملکہ اتر تھا کیتا سہو رہے تھے نہیں جی اگلی خبر اچھی خبر سنانا جی اب ٹرکی میں پلاسٹک بوٹرز کو کرنسی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے دراصل ٹرکی نے پلاسٹک پولیشن کو کم کرنے کے لیے ایک بہت اچھا انیشیٹیو لیا ہے اور انہوں نے ایسی مشینز بنائی ہیں جس کے اندر جب شہری پلاسٹکی بوٹرز ڈالتے ہیں تو وہ اپنے کارڈ کو سکین کر کے اس کو ری چارج کر سکتے ہیں اور اس طرح پلاسٹکی بوٹرز کو کرنسی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور یہ کافی یونیک طریقہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے اسے بہت اپریشیٹ کیا ہے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم پاکستان میں بھی یہ مشینز استعمال کر رہی ہیں تو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے سر ہمارا سیگمنٹ ہے سر ہمارا سیگمنٹ ہے ٹوینٹی ٹوینٹی کا جس کے اندر آپ سے سوال پوچھتا ہوں ساتھ آپ کو آپشن زوں گا ان میں سے آپ کو اپنا جواب دھونڈنا ہے کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے یا نہیں دے پا رہے تو آپ ہمارے جنرل نالج میں سے سوال لے سکتے ہیں عجمال صاحب سٹارٹ کرتے ہیں آپ سے سر یہ بتائیے ان میں سے کس کا فون آئے تو فورا اٹھا لیں گے کس کا فون آئے تو آپ میسج پہ جواب دیں گے اور کس کا فون آئے تو آپ فون بند کر کے سائٹ پہ ہی رکھ دیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں چودری سرور جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کس کا فون ہے تو فورا اٹھائیں گے جہانگیر ترین کس کا فون ہے تو میسج پہ جواب دیں گے چودری سرور صاحب کس کا فون ہے تو فون بند کر کے سائٹ پہ رکھ رہے ہیں وہ ہمارے منیسٹر ہیں وہ زیادہ ملک سے بعد ہوتے ہیں اس لئے ان کا فون آئے تو بند کر دیں گے شاہ محمود قریشی صاحب شاہ محمود قریشی صاحب آپ ہے فورا منیسٹر اور بطور ان کے آپ زاہتر ملک سے باہر ہوتے اس لئے آپ کا فون تو کٹ کے رکھنا پڑے گا سائٹ پہ ایسے بھی عزاد میدوار سڑنا سمجھ جاؤ یہ بتائیں سر بنی گالا بلایا ہے خان صاحب نے اور جا رہے ہیں آپ گاڑی خود ڈرائیف کر کے گاڑی میں چار سیٹے آپ کے باقی ہیں کون سے چار لوگ ہوں گے وہ جن کو آپ اپنی گاڑی میں لے کے جانا چاہیں گے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں مراد سعید علی محمد خان فیصل وڑا عمران اسماعیل اور عمر لیاقت عمر صاحب کو تو چھوڑ جائیں گے باقی کو لے جائیں گے کلائرنٹی کے ساتھ سیما صاحب نے ڈیسائیڈ کیا ہے ڈاکٹر عمر لیاقت صاحب آپ گاڑی سے باہر ہوں گے اور باقی چاروں جو ہیں وہ گاڑی کے اندر ہیں اور وہ چلے گئے ہیں یہ بتائیں سر ایک چیئر لفٹ ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان میں جا کے فس گئی ہے اور وہ ساتھ اٹھ گھنٹے فسی رہنی ہے چیئر لفٹ پہ آپ بھی ہیں نیچے کھائی ہے اوپر بادلوں میں آپ ہیں ان میں سے کس کے ساتھ آپ چیئر لفٹ کے اوپر بیٹھنا چاہیں گے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں رانہ سناولہ یا پھر شاہ محمود قریشی قریشی صاحب قریشی صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں گے چیئر لفٹ کے اوپر ٹھیک ہے تھوٹا جو اچھی بولو جن لاتا تو اسے پیچھلے کمرے جو بیٹھے جو میں تو عظم کہا رہا نہیں تھا ٹھیک ہے میں اگرہ تھا پھر دادینا پڑھتا رہا ہوں دوسری سنے ٹائٹانک فلم دیکھی ہوئے آپ نے دیکھی ہوئے نا بس زبردست ٹائٹانک فلم کے زمانے میں چلتے ہیں باپس جہاز پہ چڑھنے کا وقت آگیا ہے دو وی آئی پی پاس تھے آپ کے پاس ایک آپ کا اپنا دوسرے پہ آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں تو دوسرے پاس کے اوپر آپ کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے جو اپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں ماہرہ خان اور رانہ علی عباس خان اگر تو میں اس کے اینڈ پہ جاؤں تو پھر تو میں مارا خان کو لے کر جاؤں گا دوبتی ہے دوب جائے اگر ساتھ چلنا تو پھر تو میں رانہ صاحب کو ساتھ لے کر جاؤں گا اچھا انٹرسنگ بات یہ ہے کہ چاہے وہ اینڈ پہ جائیں یا ویسے جائیں اس میں بچنا خاتون نہیں تھا دوبنا مرد نے تھا تو آپ نے یہاں پہ دونوں کو کچھے گھر کے دونوں کو ڈبو دیا ہے یہ بتائیے سر ایک ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس ہیں ایک آپ کے پاس اپنی ہے دوسری آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دینا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں عثمان بزدار اور علیم خان عثمان بزدار کو دیں گے عثمان بزدار کو بچائیں گے شریف اور اچھے انسان ہے اور جو لائف جیکٹ نہیں دی انہوں نے وہ علیم خان صاحب کو نہیں دی کیونکہ ان کو عثمان بزدار اچھے انسان لگتے ہیں اور وہ چیپ انسان بزدار سر رانہ صاحب تیار ہیں جی تیار واہ 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 سر پھر بتا دیجئے کس کا فون آئے آپ کو تو آپ فوراں اٹھا رہے ہیں کس کا فون آئے تو میسج پہ جواب دے رہے ہیں اور کس کا فون آئے تو آپ فون بند کر کے سائیڈ پہ ہی رکھ رہے ہیں جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں شاہد خاکان عباسی خواجہ عاصف صاحب اور رانہ سناولہ رانہ سناولہ صاحب کا فون آئے تو فوراں سنے گا رانہ صاحب آپ کا فون آئے تو فوراں اٹھے گا میسج میں کس کو جواب دے رہے ہیں خواجہ عاصف صاحب اور کس کا فون ہے تو فون بند کر کے سائیڈ پہ رکھ رہے ہیں خاکان عباسی صاحب شاہد خاکان عباسی صاحب آپ کا فون بند کر کے سائیڈ پہ رکھا جائے گا چاہے ڈیڑھ سال کے لیے آپ پرائم منسٹر رہے لیکن فون آپ کا نہیں اٹھے گا آج گاڑی آپ خود چلا رہے ہیں اور ساتھ میں چار سیٹے باقی ہیں کس کس کو ساتھ بٹھانا چاہیں گے اس گاڑی کے اندر آپشنز ہیں عابد شیر علی دانیال عزیز ایسن اقبال تلال چہدری اور پرویز ملک دانیال عزیز کو نہیں بٹھاؤں گا باقی سب کو ساتھ لے کے لگا کوئی خاص وجہ اپنی اپنی مرضی کی بات ہے دانیال عزیز صاحب آپ ہیں گاڑی سے باہر پسا نہیں بسے آج کل کہا ہے دانیال عزیز صاحب نظر نہیں آرہے گاڑی سے باہر ہے گاڑی سے باہر ہے نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ دانیال صاحب آج کل نظر نہیں آرہے اس لیے وہ گاڑی کے اندر بھی نظر نہیں آئیں گے سر چیئر لفٹ دو پہاڑوں کے درمیان پس کئی ہے جا کے ساتھ اٹھ گھنٹے چیئر لفٹ نے نہیں صحیح ہونا تو اب بتا دیجئے کہ کس کے ساتھ آپ اس چیئر لفٹ کے اوپر بیٹھنا چاہیں گے آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں مراد سعید اور کرینہ کپور دیکھیں میں مراد سعید کو بٹھاؤں گا اور اس کو آٹھ گھنٹے سمجھاؤں گا کہ میں احلا تیری بھائے تو میں کرینہ کپور نہیں بھائے حکومت کیسے چلا دی دلکل حکومت کیسے چلا دی آپ جیت گئے ہیں جس وجہ سے بھی جیتے ہیں یہ خیر آپ ہی قسمت ہے مگر نے فیصلہ یہ کیا ہے سر ہیوسٹن جا رہے ہیں آپ سیدھا ٹھیک ہے جی سترہ گھنٹے کی فلائٹ پہ جا رہے ہیں دو سیٹیں آپ کی اپنی ہیں ایک پہ آپ بیٹھ گئے ہیں دوسرے پہ آپ کسی اور کو ساتھ بٹھا سکتے ہیں وہ دوسری سیٹ پہ آپ کس کو ساتھ بٹھانا چاہیں گے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں ملکہ شراوت اور نرندر مودی چونکہ بلکل سترہ گھنٹے بور نہیں رہا جا سکتا ملکہ شراوت ٹھیک ہے سر یہ بتا دیجئے دو لائف جیکٹس دی ہیں ایک آپ نے بہن لی جو اتار نہیں سکتے دوسری آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ دے کر آپ کس کی جان بچانا چاہیں گے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں حمزہ شہباز اور محترمہ مریم نواز حمزہ شہباز حمزہ شہباز بہت ساری تعلی ہے ان کے لیے شیوان صاحب شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ